اب میں بورڈ اف رسٹریز شیعہ کالیج کے پریسیڈنٹ آلی جناب ڈاکٹر پروفیسر عزیز حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں پروفیسر عزیز حیدر صاحب آپ کے لاکھوں سٹوڈنٹ پوری دنیا میں انگلیش عدب میں پڑھ چکے ہیں اور پڑھا رہے ہیں مہا نیاب منتی جی ابھی شکر بیسازیں اور جناب مرزا محمد اشفاق صاحب صدر آل انڈیا شیعہ پرسنل اللہ بول جناب شمسی صاحب جناب مسیب لقمی صاحب پرسنل شیعہ کالیج اور حاضرین جرسہ میں کچھ کہنے کے پہلے مجھے ایک شیعر یاد آگیا وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں بھی موں میں زبان رکھتا ہوں کاش مچھو کے مدعا کیا ہے تو حضور میں بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ارض کر دوں کہ میں اس شیعہ کالیج سے دو ہزار سے دو ہزار میں میں اس شیعہ کالیج سے منسلک ہوا تھا جب میرے کچھ احباب اور ساتھ ساتھ خطیب اکبر نظام عمد اتھر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ شیعہ کالیج کی بورڈ آرٹسٹیز کے ممبر بن جائیے میں نے قبول کیا میں اس کا ممبر بنا اور تھوڑی دن کے بعد مجھے منیجمنٹ کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا تب سے میں یہاں کے حالات کو یہاں کے وقتاں فوقتاں جتنے کام ہیں اس میں میں آتا رہا اور دیکھتا رہا جو کچھ دیکھنے کے بعد اور ایک تعلیمی ادارے سے منسلک ہونے کی وجہ سے ارتس سال لوگری کرنے کے بعد مجھے ایڈوکیشن کے بارے میں تعلیم کے بارے میں کچھ کہنا ہے سب سے پہلی بات تو مجھے یہ ارز کرنی ہے کہ جب میں کاشیدیابیٹ میں لکچر رہا تھا تو اس زمانے میں یہ سوال اکثر غیر مسلموں کے درمیان آتا تھا کہ عزیز صاحب دیکھئے آپ کے ہاں تعلیم کے اندر بہت کمی ہے لڑکے اچھے نہیں آتے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ لڑکے پڑھیں اور اپنا نام روشن کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آخر تعلیم کس طرح کرنی چاہیے اس کے لیے مجھے خاص طور سے مسلم طلبہ سے کہنا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو کام کریں وہ یہ کریں اور ان کے والدین سے بھی یہ میں اپیر کروں گا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے وہ قرآن کی تعلیم دیں جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر گھروں کے اندر نہیں کیا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا قرآن سے نابلد ہوتا ہے اس کا اتفاق مجھے اس وقت ہوا کہ میرے ام اے کے امتحان ہو رہا تھا ہماری یونسٹی کا اس میں ایک الہاباد یونسٹی کے پروفیسر کیجی شریفاتو صاحب تشریف لائے اور جب لڑکا ایک مسلمان آکے انگریزی کا وائیوہ دینے کھڑا ہوا تو انہوں نے سب سے وہ پڑھے ہوئے تھے قرآن مجید کی لائنیں اور سب مطلب جانتے تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن پڑھا ہے لڑکے نے وہ لڑکا جانتا تھا کہنے لگا ہاں قرآن پڑھا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب سمجھتے ہو تو اس نے بتا بھی دیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بتا بھی دیا تو بس انہوں نے کہا کہ اچھا انگریزی کے سٹوڈنٹ ہو ذرا اس کو انگریزی کے اندر ذرا ٹرانسلیٹ تو کر دو کیسے کیا جائے گا تو وہ کچھ بتانے میں اس نے صحیح بتا نہیں پایا تو ڈاک صاحب کو ایک دم اس کا صحیح ترجمہ انگریزی میں جو انگریزی رائٹرز نے ترجمہ کیا ہے وہ یاد تھا ایک دم پڑھا کہا دیکھو یہ ترجمہ ہوتا ہے مجھے یاد ہے اور تمہیں نہیں یاد ہے تمہیں چاہیے ان کو تو یہ سا معلوم ہے تم بھی چاہو اسی طرح کیوں نہیں کرتے ایک کام اگر کوئی ہندو لڑکا آیا تو انہوں نے کوئی شلوک پڑھ دیا اور پڑھنے کا کہا کہ اچھا اس کا کوئی مطلب بتاؤ مطلب بتا دیا تو کہا اچھا انگریزی میں ترجمہ کرو بتاؤ کہ کیسے انگریزی میں سمجھائیں گے انگریزی پڑھ رہے ہو کہیں باہر جاؤ گے کوئی پوچھ بیٹھے گا تو کیسے بتاؤ گے کہ یہ اس طرح کی اندر کیا لکھا ہوا ہے غرضے کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے تو آپ قرآن کو پڑھائیے اور قرآن کو پڑھئے اور میں تو ایک لفظ کہوں گا جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھئے قرآن کی روشنی میں اور قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کی روشنی میں سمجھئے کہ قرآن کے بارے میں کیا تفسیر ہے کیا لکھی گئی اس انداز سے اس کو سمجھئے تو قرآن سمجھ میں آئے گا یہ تو پہلی بات ہے جو ہمیں کرنی ہے اسی سب خیال کو رکھیں جب پہلے کالج قائم کیا گیا تو یہاں عربی کالج کے لیے دھیان رکھا گیا اور ہم بھی لوگ اس میں اگرسر ہیں کہ بہت آگے ایک اچھا عربی کالج کی شکل میں ہم یہاں شیعہ کالج کے اندر ہم یہ کالج دیکھیں جہاں عربی کے اچھی تعلیم ہو دوسری بات جو میں ارز کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جتنے مسلم ہیں سب لوگ اردو کو فراموشن کریں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب پوچھو اردو پڑھئے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اردو نہیں پڑھئے تو کیسے ہیں ارے آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان ہے اس کو پڑھئے اگر اس کو پڑھئے گا تو آپ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ بعد میں سیکھ سکتے ہیں اردو کو ضرور پڑھئے اور یہ جب آپ نے عربی کی تعلیم اور قرآن پڑھ لیا ہندی آپ کی راج بھاشا ہے جب تک آپ ہندی اچھی نہیں جانیں گے آپ نہ کچھ لکھ سکیں گے نہ کوئی کام کر سکیں گے نہ کہیں آپ کی نکتی ہوگی نہ اپائنٹمنٹ ہوگا ہندی جاننا بہت ضروری ہے اگر بھارت میں رہنا ہے تو ہندی جانی ہے اور ہندی ہی جاننے کام نہیں پڑھے گا میں تو براہ ہندو یونرسٹی میں پڑھتا تھا وہ بی اے کی ڈگری تب تک نہیں رہتے تھے جب تک کہ سنسکرٹ کا پہلی پریکچھا جو ہوتی تھی وہ نہیں پاس کر لیتا تھا تو آپ سنسکرٹ بھی سیکھئے کیونکہ سنسکرٹ میں بھی ایسی باتیں لکھی ہیں جس سے آپ کا اخلاق آپ تحصیب یہ سب آپ اچھی طرح سے اس کو سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس لیے اسے بھی پڑھئے اور جب یہ سب آپ نے پڑھ لیا ہے تب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ انگریزی کی طرف رجوع ہوگی کیونکہ انگریزی کی لیے اسی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو صرف اندوستانی میں تو رہنا نہیں ہوتا دوسری طرف بھی جانا ہوتا ہے اور اس ملک کو چھوڑ کے آپ کو دنیا میں جانا ہے تو جب دنیا میں جائیں گے تو یہ سب زبانیں جو ہیں شاید کام اتنا نہ دیں جتنا کی انگریزی دیتی ہے تو ایک اچھی انگریزی کے جانکار بھی ہونا بہت ضروری ہے اور اگر آپ انگریزی کی جانکار بن جائیں گے تو آپ کو کوئی سبجیکٹ پڑھنا تو بہت آسان ہوگا جیسے آپ جانیں گے انگریزی پڑھیں گے سہا سہ جتنی آرس کے سبجیکٹ ہیں سائنس کے سبجیکٹ ہیں کومرس کے سبجیکٹ ہیں لاؤ کے سبجیکٹ ہیں سب کو آپ اچھی طرح ایسی کتابیں کیوں بھی زیادہ تر سب کتابیں انگریزی کے اندر لکھی ہوئی اب میں لیے میں مثال کے طور سے چونکہ لاؤ کالیج کی بات ہو رہی ہے لاؤ ہی کو سمجھنا ہے پڑھنا ہے تو اچھی کتابیں جو ہیں وہ لاؤ کی سب انگلیش میں ہی ملتی ہیں میرے یہاں بہت سے سٹوڈنٹ تھے وہ لا پاس کر لیتے ہیں سیریز پڑھ کے کنجی پڑھ کے ہندی میں لکھی ہوئی ہے اسی کو پڑھ لیا اور انل بی کی سٹوڈنٹ ہو گئے میرا بھانجا لاؤ کر رہا ہے ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ نہیں کرو اس سے کام نہیں جو سٹینڈر کتاب لاؤ کی ہے انگلیش کے اندر لکھی ہوئی اس کو پڑھو تب کس قانون آئے گا قانون سمجھو گے قانون جانو گے اور جب تک اچھے قانوندان ہی بنو گے کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے اور کچھ تمہارے اندر کوئی قابلیت پیدا نہیں ہوگی تو ضرورت ہے کہ انگلیشی کو اچھی طرح سے جانیے اور انگلیشی کے اندر کتابوں کو پڑھئے اچھی طرح سے سمجھئے اور اچھی طرح سے پڑھ کے اسٹڈی کر کے آگے پڑھئے دیکھیں یہ ہے تو علم کا معاملہ ابھی مولانا نے بیان کیا تھا کہہ بھی رہے تھے کہ علم روشنی دیتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ علم جتنا آپ حاصل کریے گا اتن ہی آپ آگے بڑھئے گا اگر علم آپ نے حاصل نہیں کیا جہالت کی طرف رہے تو تاریخی تاگری کی ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو ضروری یہ ہے کہ علم حاصل کیے اور اسی کے ذریعے سے آگے بڑھئے یہی ضرورت اس بات کی ہے بڑی خوشی کے بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس بات کی کوچش کی اور کر بھی رہے ہیں کہ جیسا کہ بار کانسل نے کہا ہے کہ لاو کالیج کی ایک سپریٹ بیلڈنگ ہونی چاہیے ہم لوگوں نے کوشش کر کے لاو کالیج کیمپس کی ایک نئی بیلڈنگ تیار کر دی ہے اب انشاءاللہ اسی جگہ پہ لاو کی تعلیم ہوگی تو ہم صرف ابھی جیسے لاو چل رہا ہے یہی نہ چلے گا بلکہ ہم پانچ سال کا کورس بھی لائیں گے اللہ علم کی بھی پڑھائی کریں گے اور جو کچھ بھی اس کے اندر اور کورسیں ہو سکتے ہیں وہ بھی لائیں گے اور اسی طرح سے یہ شیعہ کالیج جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا آپ اس بات کی کوشش کیے دامیں درمیں سخنیں کہ جو کچھ آپ آئنت کر سکتے ہیں شیعہ کالیج کی کریں تاکہ شیعہ کالیج کا نام روشن ہو اور یہاں کے لوگ نکل کر اچھے خطیب اچھے وقتہ اچھے ایڈنسٹیٹر یہ سب بن سکیں اچھے وکیل بنیں دیکھئے ایک سب سے بڑی لاکھی ایڈیوٹیشن کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ایک پرانا پرابر آپ کا حوض سنتے رہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈیلیڈ اگر جسٹس میں ڈیلیڈ ہوئی تو بھی جسٹس نہیں ملی تو اگر آپ کو جسٹس لینا ہے عدالت میں جانا ہے تو اچھے وکیل بنیے اچھے قانون کو اچھی طرح سے جانیے اور جہاں جو ایسا مددہ آ جائے جہاں ضرورت ہو قانون کی تو اس کا سہرہ لیجئے اور جس کا جو قانونی مجال جو قانونی حق ہوتا ہے اس کو حق دلائیے یہی لاکھ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے ہمیں امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اگر آپ اسی طرح سے عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ یہ جو شیعہ کالش ہے یہ بہت ہی آگے ترقی کرے گا آخر میں میں ایک بات کو اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو لوگ شیعہ کالش کی مدد کرنے کے واقعی چاہتے ہیں کہ مدد وہ تو مدد میں لگے ہی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو شاید ہر کام میں روڑے اٹکاتے ہیں آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں ان کی طرف خیال نہ کریں آپ بس ان لوگوں کو دیکھیں جو شیعہ کالش کی ترقی کو کرنے میں بہت ہی کام کر رہے ہیں اور میرے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے شیعہ کالش کی ٹیم خطوصا مرزا یاسوب ابباس صاحب اور ان کے جو معنین ہیں وہ سب مل بل کر اتک پریاز کر رہے ہیں کہ خطیب اکبر صاحب کے دماغ میں جو شیعہ کالش کو بہت اچھا بنانے کی جو بات تھی وہ ابھی بھی ان کے دماغ میں بھری ہوئی ہے اور وہ انہی کے تھوڑے ہوئے راستے پر بتائے ہوئے راستے پر اسی پر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور شیعہ کالش کا نام ضرور ہی دنیا میں روکشن ہوگا بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں بہت بہت سکتے ہیں